جی اس وقت ہم موجود ہیں ڈی چاک پھر پاکستان تحریک انصاف چیئرمن یہاں پہ ابھی آنے والے ہیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ظلفی بخاری صاحب اور اس وقت یہ عوام سے بھی خطاب کر رہے تھے تو ان سے جانیں گے کہ ان کا آگے کا لاحے عمل کیا ہے یہاں پہ یہ دھرنا دیں گے یا یہاں پہ جلسہ کر کے خان صاحب یہاں سے چلے جائے ہم جلسہ کرنے نہیں آئے لاحے عمل ایک یہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آئے ہیں ایک ڈیٹ لینے کے لیے کہ جب یہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ اناؤنس کری گی کہ اگلے الیکشنز کب ہیں جب تک وہ نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کو آپ لوگوں نے رٹن میں لکھ کے دیا تھا کہ آپ یہاں پہ دھرنا نہیں دیں گے بلکہ جلسہ کریں گے ابھی خان صاحب جب آئیں گے تو وہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے سپریم کورٹ نے پچھلے دو دنوں سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی اریسٹ نہیں ہوں گے انہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی قسم کا تشہرز ہم پر نہیں ہوگا ظلم نہیں ہوگا کوئی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن پچھلے دو تین دنوں میں رکاوٹیں بھی ہوئی ہیں شیلنگ بھی ہوئی ہے روبر بلیٹ بھی ہوئی ہے لوگ فورٹ بھی ہوئی ہے چاہے پلیس کی ہو چاہے عوام ہو تو یہ کورس کی بات نہیں مان رہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی سائٹ پہ ہو جائیں تو ابھی یہ فیصلہ جو چیئرمن کا وہ ہوگا کہ کیا کریں گے لیکن جو بھی فیصلہ ہو جو بھی لیجسٹیکل پلان ہو کہ کہاں ہوں گے یا کہاں نہیں بیس ہوں گے وہ صرف بیس ہی ہوگا چاہے جو بھی ہو لیکن ہم اسلامباد سے نہیں جا رہے جتک ہمیں ایک ڈیٹ ملے الیکشن کی لیکن اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی تو پھر آپ کا آگے کا لاحے مل کیا ہو الیکشن کی ڈیٹ لینا اچھا مطلب کہ آپ بس زد ہیں زد نہیں ہے بس ہم اپنا مشن مکمل کرنے آئے ہیں ہم پہلے دن سے ہم نے کبھی یہ گورنمنٹ نہیں مانی پہلے دن سے ہم نے بولا تھا کہ ایک سازشی ایمپورٹڈ گورنمنٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے جب تک ہم پاکستان کو آزاد نہیں کریں گے اس کی غلامی سے ہم نہیں جائیں گے تو اس میں کوئی پلان بھی نہیں ہے ہمیں الیکشن ڈیٹ تک نہیں ملی اور کوئی پلان نہیں ہے اچھا لیکن ابھی مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ تاریخی ناکامی ہے پی ٹی آئی کے لیے دیکھیں مریم بی بی جو ہیں وہ انہیں ماشاءاللہ زندگی میں اتنا کچھ اچیف کیا ہوا ہے وہ پہلے سی ایو تھی گلوبل کمپنیز کی اور پھر انہیں پتہ نے کون کونسی مولٹی نیشنلز رن کی ہیں جس بچاری نے صبح اٹھ کے ایک دن کام نہیں کیا اس کو گنتی نہیں آتی اب بخش دے اس کی جان اس کو پانچ ہزار پانچ لاکھ پچاس ہزار میں فرق نہیں نظر آتا اس بچاری نے کام نہیں کیا گنتی نہیں آتی فیک ڈگری ہے اس کی تو وہ کیا کرے وہ پچاس ہزار بندے یا پچاس لاکھ بندوں کو پانچ ہزار پانچ سو ہی کہے گی نا بچاری آپ کو یہاں پہ آنے میں کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑی ہمیں ہر جگہ رکاوٹی پر ہی کنٹینرز ہیں ٹیر گیس ہمیں ملی ہے پہاڑوں میں چڑے ہوئے تھے وہاں سے ٹیر گیس ہم پہ پہنے وہاں اٹک سے ان کو رہا کرایا ہر جگہ ہر نوجوان ہر پی ٹی آئی کا چیتہ کھڑا ہوا تھا دیکھیں انہیں ہر قسم کی رانہ سالہ اور گورنمنٹ نے پلاننگ کی تھی ہمیں روکنے کی اس روکنے کے باوجود اس قسم کی ٹیر گیس اس قسم کے کنٹینرز اس قسم کے ربر بولٹس ہر چیز جو اس نے استعمال کی ہے اس کے باوجود آپ اور میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور عوام ہی عوام ہیں اور جو پیچھے آ رہی ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی تو اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتے تو آپ سوچتے ہیں آج کیا حال ہوتے تو اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ گیا اور اب خان صاحب کا جو جلسہ جو کافلہ ہے جو ساتھ آ رہے ہیں جب وہ آئے گا تو میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں یہ اپنے پاپا کے پاس لنڈن بھاگ جائیں گے جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ اس قسم موجود تھے زلطی بخاری صاحب اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کسی بھی قسم کی بندش جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور اس کے جذبے کو کم نہیں کر سکتی